سو لینڈ ٹو ان رائیوال ٹانگ سیٹ کے اپیسوڈ نمبر سیون کو شروع کرنے سے پہلے بھائی لوگ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم سانسی کو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ نان آخر کار تم آہی گئی اور نان کہتے ہیں کہ سانسی تم ایک سپیریر نوبل مین ہو تو تم کیوں میری جیسے ایک چھوٹی لڑکی کے لیے چیزوں کو مشکل کر رہے ہو اور پھر سانسی کہتا ہے کہ نان میں جانتا ہوں کہ جو پہلے ہوا تھا اس سے تم اب بھی ناراض ہو لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا ہے کہ قسمت نے ہی شیرک اکیڈمی کے اندر ہم دونوں کو ایک ساتھ لائی ہے میں سچ میں تم سے کافی پیار کرتا ہوں پلیس مجھ پہ وصفاس کرو اور پھر نان کہتی ہے کہ پلیس مجھے اب اور ڈسٹرپ مت کرو اور میری خاطر دوسرے سٹوڈنٹ کو بولی کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور پھر سانسی اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تم کیوں مجھے ایک اور موقع نہیں دے سکتی ہو اور میں ہی تمہارے لیے ایک دم صحیح ہوں اور پھر نان کہتی ہے کہ تم جاننا چاہتے ہونا کیوں تم ویسی جگہ پہ گئے تھے جبکہ تم اتنے چھوٹے تھے اور اب ہمارے بیچ میں کچھ بھی ہونا ناممکن ہے اور اتنا کہکے نان یہاں سے چلی جاتی ہے اور سانسی نان کے لیے پریشن ہو ہی رہا ہوتا ہے تب ہی زیاؤتاؤ کی آواز کو سن کے یہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور یہ کافی زیادہ ڈر آوا ہوتا ہے تو زیاؤتاؤ کہتی ہے کہ ڈرو مت میں تمہارے پاس اس کے لیے نہیں آئی ہوں کیونکہ وہ اپیئر ہو چکا ہے جو کہ میرے لیے اور بھی زیادہ سوٹے بل ہے جس کے بعد ہم زیاؤتاؤ کو دیکھتے ہیں جو کہ یوہاو اور وانگڈونگ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کے پاس تو آئیس بون سپریٹ نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی سپریٹ ماشٹر ان کی مدد کے لیے وہاں پہ آیا تھا اور شاید میں نے گلتی کر دی ہوگی اور اس طرف یوہاو ہوش میں ہوتا ہے تو زیاؤتاؤ اس سے کہتی ہے کہ اب جب اس کا تمہارے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے تو تم اسے بھول جاؤ اور میں جانتی ہوں کہ تم مجھے کافی زیادہ نفرت کرتے ہو تو تم جا کے کلٹیویشن ہارڈ کرو اور میں تمہیں موقع دوں گی مجھے چیلنج کرنے کا جب تم انر اکیڈمی کے اندر انٹر کرو گے اور جب زیاؤتاؤ یہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو وانگڈونگ کو اس پہ کافی گصہ آ رہا ہوتا ہے تو یوہاو اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے چلو چل کے کلٹیویٹ کرتے ہیں اور وانگڈونگ کہتا ہے کہ آج نہیں تو کل ہم اسے ضرور سبق سکھائیں گے اور یوہاو من میں کہتا ہے کہ امید کرتا ہوں کہ اس نے ہار مان لی ہوگی اور پھر ہمیں سمبرین کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ایک ایلڈر کہتا ہے کہ زیاؤتاؤ آخر کیوں تم اب بھی اتنی زیادہ امپلسیو ہو رہی ہو اور لگ بگ تم نے ان دونوں بچوں کو مار ہی دیا تھا اور پھر زیاؤتاؤ کہتی ہے کہ ماف کرنا میں بس آئس سپریٹ ماسٹر کو ڈھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ صرف وہی ایک لوتا ہے جو کی میری بوڈی کے اندر کے ایویل فائر فیونکسو سپریس کر سکتا ہے اور پھر یہ ایلڈر کہتا ہے کہ وہ واستب میں ایک ایک سٹریم آئس بون ایبلیٹی تھی اور اگر تم اسے ڈھوڑ کے اس سے سادھی کر سکی اور تب ہی زیاؤتاؤ بیچ میں کہتی ہے کہ بلکل نہیں بس ایویل فائر فیونکس کے دشپریناموں کو کم کرنے کے لیے میں اس سے سادھی نہیں کروں گی جس سے میں پیار نہیں کرتی ہوں اور پھر یہ ایلڈر کہتا ہے کہ بے فوف لڑکی تم اس سے بعد میں بھی پیار کر سکتی ہو اور کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں تمہارے لیے ایک اچھے آدمی کو ڈھوڑ کے رہوں گا جس کے بعد ہم کمپیٹیشن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ کلاس ون یوہو کی ٹیم کی بیٹل کلاس سیون سے ہونے والی ہوتی ہے اور جو سیونت کلاس کا لیڈر ہوتا ہے اس کا نام ہوانگ ہوتا ہے اور اس کی ٹیم میٹ لانچ سسٹرز ہوتی ہیں اور ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ کے وانگ ڈونگ کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہیں اور یہ کہتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ کیوٹ ہیں لیکن میری جتنی نہیں اور بیٹل کے شروع ہوتے ہی ہونگ اپنی سپریٹ رنگز کو ریلیز کر دیتا ہے اور انہیں دیکھے یوہو کہتا ہے کہ ہمارے سبھی اپوننٹ لیول ٹوانٹی سے اوپر کے سپریٹ گرینڈ ماسٹرز ہیں اور ان ٹوانٹ کی جو سپریٹ ہے وہ ان کے ہیرز ہیں اور جن سے ہم پہلے لڑتے ہیں ان سے یہ کہیں زیادہ سٹرونگ ہیں اور پھر وانگ ڈونگ اپنی برائٹ گوڈیس بیٹر فلائی سپریٹ کو ریلیز کر کے دکھانے لگتا ہے جو کہ ان ٹوانٹ تو بیٹیفل لگتی ہیں اور تب ہی اچانک سے ہونگ وانگ ڈونگ کے اوپر اٹیک کر کے اسے پیچھے کر دیتا ہے اور یہ واپس ایک کافی زیادہ پاورفل پنچ اس کے اوپر کرنے لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیسا لگا میرا فشٹ پاورفل تھانا لیکن تب ہی زیادہ اپنے کالڈرون سے اسے ہٹ کرتی ہے جس وجہ سے اس کے موں پہ بھی لگ جاتی ہے اور وانگ ڈونگ اس پہ کافی زور زور سے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری ناک سے تو خون نکلنے لگا اور تمہارا فشٹ تو سچ میں پاورفل ہے اور تب ہی زیادہ 3 لائف سال سیلنگ کالڈرون کو یوز کرتی ہے اور ٹیچر کہتے ہیں کہ زیاو زیاو کے پاس تو ایک گریٹ سپریٹ ہے اور اس کی ٹائمنگ پہ اس کی پکڑ بے جوڑ ہے اور وانگ ڈونگ کہتا ہے کہ میں تو بس اس کی پاور کو ٹیسٹ کر رہا تھا اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا میرے ونگ کٹر کو روک سکتے ہو یا نہیں اور جیسی یہ ٹوین سیسٹر ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑتی ہیں تو اچانک سے ان کی سپریٹ پاور بڑھ جاتی ہے اور یہ ہوا کو بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے اور ان ٹوین سیسٹر کے بیچ میں جو انرجی بول تھی اس کی انرجی بہار نکل کے وانگ ڈونگ کو ٹرپ کرنے لگتی ہے اور یہ ہواں کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر تم کہاں جانے کی سوچ رہے ہو اور ہواں کہتا ہے کہ آجاؤ دیکھتا ہوں کہ تم کیسے بچتے ہو اور تب ہی زیاوزا اپنے کالڈ رون سے ہواں کو بلوک کر لیتی ہے اور وانگ ڈونگ سیدھے ٹوین سیسٹر کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور وانگ ڈونگ کو اپنی طرف آتے دیکھئے کہتی ہیں کہ اس کے ٹارگیٹ تو ہم ہیں اور ہیر نیٹ کو مینٹین کرتے ہوئے سیکنڈ اسپریٹ اسکل کو یوز کرنا کافی مشکل ہے اور اب ہم صرف اسی اسکل کو یوز کر سکتے ہیں اور اتنا کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو حق کرنے لگتی ہیں اور زیاوزیاو کہتی ہے کہ کتنی بڑی اسپریٹ پاور ویو ہے اور کیا اسے یہ ٹوین سپرڈیوز کر رہی ہیں اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسپریٹ فیوزن ہے اور اس طرف یہ ٹوین سیسٹر اسپریٹ فیوزن کا یوز کر کے انسکیپیبل نیٹ کا یوز کرتی ہیں اور اس نظارے کو دیکھ کے ٹیچر بھی کافی حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایک ریئر اسپریٹ فیوزن ہے اور ایک بندہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ اس نے پورے ایرینہ کو کور کر لیا ہے اور اس ہیر نیٹ کی وجہ سے وانگ ڈونگ بھی ٹریپ ہو جاتا ہے اور زیاؤ زیاؤ پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف بڑھ رہی ہیں اور کیا یہ ہمیں ایک ہی باری میں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یوہا کہتا ہے کہ اسپریٹ فیوزن کافی پاورفل ہے اور انہوں نے میرے منٹل ڈیٹیکشن منٹل ڈسٹریبیوشن اٹیک کو بھی بلوک کر لیا ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم ہار جائیں گے اور پھر یوہا اپنی پوری پاور کو یوز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وانگ ڈونگ اپنی پوری پاور کو ریلیز کرو اور اس طرف وانگ ڈونگ کے اندر سے کافی زیادہ انرجی نکلنے لگتی ہے اور زیاؤ زیاؤ حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ وانگ ڈونگ کیا کر رہا ہے اور تب ہی ہم ان دونوں ٹوین سسٹرز کو نیچے پڑے ہوئے دیکھتے ہیں اور زیاؤ زیاؤ کا بھی سر کافی زور سے درد ہونے لگتا ہے اور ٹیچر بھی حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے اور حیران ہوتے ہوئے ہوانگ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا اور اس طرف وانگ ڈونگ اور یوہا بھی کافی زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں اور ٹیچر حیران ہوتے ہوئے مند میں کہتے ہیں کہ اصل میں ٹوین سسٹرز کو ہرا دیا گیا ہے لیکن انہوں نے کیسے بازی کو پلٹا اور پھر ہوانگ وانگ ڈونگ کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں چلو سب سے پہلے اسے راستے سے ہٹاتے ہیں اور یوہاو زور سے وانگ ڈونگ سے کیرفل رہنے کے لئے کہتا ہے اور زیاؤ زیاؤ اپنی سپریٹ سکل کو یوز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے مجھ پہ چھوڑ دو اور یہ اس کے اوپر کالڈون شوک سے اٹیک کر دیتی ہے اور ہوانگ کہتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ ارنوئنگ سکل ہے اس کی وجہ سے میجے چکر آ رہے ہیں اور زیاؤ زیاؤ کہتی ہے کہ تم اس سے بچ نہیں سکتے ہو جس کے بعد یہ ہستے ہوئے پاور کینن سے اٹیک کرنے لگتا ہے اور تب ہی یوہاو بھی اپنی سپریٹ سکل کو یوز کرتا ہے اور ہوانگ اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتی ہو اور یہ کہہ کہ یہ اٹیک کر دیتا ہے اور اس کا اٹیک تو ایرنہ کے باہر چلا جاتا ہے اور اس نے جو زیاؤ زیاؤ کو مس کر دیا تھا اس وجہ سے اس کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ گئے ہوتے ہیں اور زیاؤ زیاؤ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ لکی لیے ایک ایڈیٹ ہے اور اتنا کہتے ہیں کہ کالڈرون سے اسے اڑا دیتی ہے اور اسے کی ساتھی ہوا یوہاو کی ٹیم جیت جاتی ہے اور سبھی لوگ حیران ہوتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ ان کی ٹیم کتنی زیادہ آسم ہے اگر ہمارا سامنا ان سے ہوتا ہے تو ہم لاپروائی سے فائٹ نہیں کر سکتے ہیں اور ٹیچر کہتے ہیں کہ آج فریشمن ٹیسٹ کا تیسرا دین تھا اور انہوں نے سبھی ٹین بیٹلز کو جیتا ہے لیکن میں اب بھی نہیں بتا سکتا ہوں کہ اس کی سپریٹ کیا ہے اور میں سچ میں کافی زیادہ کنفیوز ہو چکا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ میں اس معاملے میں اس سے ہار چکا ہوں چلو کوئی نہ میں ہی اس سے پوچھ لوں گا اور پھر یہ ٹیچر ہواو کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور یہ انہیں ایک بڑی جیت کے لیے بدھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سچ میں پاورفل ہو اور میں نے کافی بار تمہاری سپریٹ کا پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن میں پتہ نہیں کر سکا اور مجھے خوشی ہوگی اگر تم اس بارے میں مجھے بتا سکو تو اور پھر یوہو کہتا ہے کہ میشٹر وانگ میرے پاس سپریٹ آئیز ہیں اور وانگ ڈونگ کہتا ہے کہ تمہاری سپریٹ تو کتنے آس پشٹ ہیں اور یہ میری جیسی نہیں ہیں اور جب بھی میں اسے یوز کرتا ہوں تو میری سپریٹ سبھی کو امپریس کر دیتی ہے اور سپریٹ آئیز کو سن کے اس ٹیچر کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ کیا تمہاری سپریٹ تمہاری آنکھوں کے اندر ہے اور یوہو کہتا ہے کہ آخر کیا بات ہوئی اور ٹیچر ہڑ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا تمہاری سپریٹ تمہاری آنکھوں کے اندر بستی ہے جس پر یوہو ہاں کہتا ہے تو ٹیچر اسے پوچھتا ہے کیا تم باڈی سیکٹ سے ہو اور یوہو کہتا ہے فل سٹوڈنٹ آیا ہوگا اور تمہارے پاس ایک باڈی سپریٹ ہے یہ کتنی امیزنگ بات ہے اور میں تم سے بعد میں بات کروں گا اور اتنا کہتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں اور یوہا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا اور زیاوزیا کہتی ہے کہ آخر اس ٹیچر کی کیا پروبلم ہے اور یوہا کہتا ہے کہ یہ باڈی سیکٹ کیا ہے اور وانڈونگ کہتا ہے کہ ویسے بھی تم کافی زیادہ عجیب ہو کیونکہ باڈی سپریٹ کا ملنا سچ میں کافی زیادہ ریئر ہوتا ہے جس کے بعد یہ تینوں اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے گریل فیش کھانے کے لئے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمیں رات کے سمجھ یوہا کے ڈوم کا سینگ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ یوہا وانڈونگ سے کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میڈیٹیٹ کرنے والا ہوں اور تم کیا کرنے والے ہو اور اس طرح وانڈونگ کوئی بھی ریپلائی نہیں دیتا ہے تو یوہا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا اور تم کیا سوچ رہے ہو اور وانڈونگ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ تم میں کچھ تو گڑ بڑ ہے اور تم نے پکہ پہلے بیٹل کے اندر کچھ تو کیا تھا لینڈ سیسٹرز کے خلاف اور اس بات کو سنکے یوہا من میں کہتا ہے کہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وانڈونگ نے میری ایب نارمل اسپریٹ رنگ کو نوٹس کر لیا ہے اور اب میں کیا کروں اور پھر یہ دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کو تھوڑی دیر تک دیکھنے لگتے ہیں اور اسی بیچ ہمیں ان دونوں کی بیچ میں تھوڑی سی انرجی کو create ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ فرینڈز اپیسوڈ بیمارہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس سینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں thank you